یدی تربج A, B, C اور تربج D, E, F میں کون A برابر 50 ڈگری, B برابر 70 ڈگری اور C برابر 60 ڈگری یہ ہمیں تربج A, B, C کے کون مل گئے A تو ہے 50 ڈگری, B ہے 70 ڈگری اور C ہے 60 ڈگری تربج D, E, F میں کیا ہے D برابر 60 ڈگری, E برابر 70 ڈگری اور F برابر 50 ڈگری ہو تو نم لکت میں سے کون سا قطن ستے ہیں اب یہاں دیکھو A کون جو ہے وہ ہے 50 ڈگری کا اور تربج D, E, F میں F کون 50 ڈگری کا ہے ارثات A کے جو سنگت کون ہے دوسرے تربج میں وہ ہے F تو یہاں ہم تربج بنا لیتے ہیں A, B, C اور ان کے کونوں کو بنا لیا A ہے 50 ڈگری, B ہے 70 ڈگری, C ہے 60 ڈگری تربج D, E, F میں D کون تو ہے 60 ڈگری, E ہے 70 ڈگری اور F ہے 50 ڈگری ہم نے دیے گئے کونوں کے انسار دو تربج بنا لیے A, B, C اور D, E, F اب ہم سنگت کونوں کو نوٹ کرتے ہیں تو دیکھو A ہے یہاں 50 ڈگری, یہ F کے سنگت ہے تو A کے سنگت کون کون سا ہو گیا F B کے سنگت, B ہے 70 ڈگری کا اور E ہے سنگت 70 ڈگری کا تو B کے سنگت کون ہو گیا E اور تیسرا کون C اس کے سنگت کون ہے یہ D تو C کے سنگت بندو ہے وہ ہو گیا D اس لیے تربج جو تربج سنگت بندو ہوں گے وہ کس پرکار سے ہوں گے دو تربجوں کے کون تو برابر ہو گئے سمان کون ایک ہو گئے تربج سنگت بندو ہوں گے ایک اسوٹی سے تو کس پرکار سے یہ سنگتہ درشائیں گے تربج A, B, C سمروپ ہوگا کس پرکار سے A کے لیے تو سنگت پہلے ہم لکھیں گے وہ ہو گیا F B کے سنگت کون سا ہے B کے سنگت بندو ہے E تو پھر ہم نے دوسرے ستھان پر لکھ دیا E اور C کے سنگت ہم نے کیا پایا ہے D تو تیسرے ستھان پر ہم نے لکھ دیا D اس پرکار ہم نے تربج A, B, C کے پرتیک شیرش کے سنگت تربج D, E, F کے شیرش کو لکھ دیا پھنے سمجھیں A کے سنگت F تھا تو پہلے A لکھا تو یہاں ہم نے لکھ دیا F B کے سنگت بندو کون سا ہے E تو دوسرے ستھان پر ہم نے لکھا E اور C کے سنگت بندو ہے D تو تیسرے ستھان پر ہم نے لکھ دیا D اب یہاں ہمارا کون سا وکلپ یہاں ہے صحیح تو D وکلپ کیا ہے تربج A, B, C سمروپ ہے تربج F, E, D کے یہ وکلپ صحیح ہے اتہہ وکلپ D یہاں صحیح ہے یدی تربج A, B, C سمروپ ہے تربج D, E, F ایوام A, B برابر 10 سنٹی میٹر D, E برابر 8 سنٹی میٹر ہو تو تربج A, B, C کا شترفل تربج D, E, F کے شترفل کا ہوگا انپاد دے رکھا ہے A, 25 25 16 B, 16 25 C, 4 5 D ہے 5 5 4 اب ہم جانتے ہیں کہ دو سمروپ تربجوں کا شترفل کا انپاد ان کی سنگت بھجاؤں کے ورگوں کے انپاد کے برابر ہوتا ہے تو یہاں دو تربج ہمیں دے رکھے ہیں A, B, C اور D, E, F تو تربج A, B, C کا شترفل بٹے تربج D, E, F کا شترفل ہو گیا A, B, Square بٹے D, E, Square سنگت بھجائیں A, B کی سنگت بھجا D, E ہے تو A, B, Square بھجا کا Square A, B, Square بٹے D, E, Square دوسرے تربج کی بھجا کا ورگ اب یہاں ہمیں دیکھو کیا کیا دے رکھا ہے ہمیں دے رکھا ہے E, B تو دے رکھا ہے 10 سنٹی میٹر اور D, E ہمیں دے رکھا ہے 8 سنٹی میٹر تو ان مانوں کو رکھ دیں تو شترفل میں 25 بٹا 16 یعنی 25 انپاد 16 تو وکلپ A یہاں صحیح ہے 25 انپاد 16 وکلپ A کیا ہے 25 انپاد 16 اس لیے A, B, C کا شترفل اور D, E, F کے شترفل کا ابھیشت انپاد 25 انپاد 16 ہے